السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں عورت سے ریلیٹڈ دس اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں بہت انٹرسٹنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے اس لیے اس کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے پہلا خواب ہے خواب میں کسی فاحشہ بدکار بدچلن عورت کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں اگر کسی نے خواب میں کسی فاحشہ بدکار بدچلن عورت کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ کی وجہ سے زلیل اور بعزت ہوگا اور گناہوں کی وجہ سے زلالت اور گمراہی اس کا مقدر بنے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو فوراں اللہ سے توبہ کریں صدقے کا احتمام کریں اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے ضرور دعائیں کریں دوسرا خواب ہے عورت کا بوسہ لینا کسی شخص نے خواب میں عورت کا اپنے آپ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اپنی بیوی کا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال و زرم میں خوب برکت ہوگی مالی اعتبار سے خوب منافع اور ترقی پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ ہنایت فرمائے گا عقل اور دانشمندی اس کو عطا فرمائے گا تیسرا خواب ہے عورت کے پستان دیکھنا یعنی اپنی بیوی کے اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کے پستان دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی کے بطن اور پیٹ سے لڑکی کی ولادت ہوگی لڑکی پیدا ہوگی اور اسی طرح ان کی زندگی خوب عیش و عشرت کے ساتھ گزرے گی خوش و خررم رہ کر کہ یہ زندگی گزاریں گے چوتھا خواب ہے عورت کا دودھ پینا کسی شخص نے خواب میں یعنی اپنی بیوی کا دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیوی کے دودھ پینے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی میں آپس میں خوب پیار الفت محبت بڑھے گا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے دنیاوی زندگی میں بھی جائز راستوں سے خوب لطف اندوز ہوں گے پانچوہ خواب ہے عورت کا خود کو مرد کی طرح عزو تناسل پرائیویٹ پارٹ دیکھنا کسی عورت نے دیکھا کہ اس کے مرد کی طرح پرائیویٹ پارٹ ہے عزو تناسل ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کے یہاں اگر یہ پیٹ سے ہے پرگننسی ہے اس کو یہ پرگننٹ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا معمولی نہیں ہوگا بلکہ بہت سمجھدار دانشمند ہوگا قوم کی قیادت کرے گا قوم کا لیڈر اور سردار بنے گا یعنی بہت اچھا خواب ہے چھٹا خواب ہے عورت کے پیچھے سے زنا کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے سے شرمگاہ سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرد کوئی ایسی حرکت کرے گا ریال زندگی میں جس کی وجہ سے اس کو خوب زلط اٹھانی پڑے گی اور لوگوں میں خوب زلیل و خار ہوگا اچھا خواب نہیں ہے ساتھوہ خواب ہے عورت کو برہنہ ننگا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو برہنہ ننگا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے اندازہ بے حساب مال پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت سربلندی اور سرفرازی سے نوازے گا آٹھوہ خواب ہے عورت کا اپنے داڑھی دیکھنا کسی عورت نے دیکھا کہ اس کے داڑھی نکل رہی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اس عورت کو غم اور پریشانی پہنچنے کی علامت ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ عورت کوئی ایسا کام کرے گی کہ جس پر وہ خود شرمندہ ہوگی کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے یہ خواب اچھا نہیں ہے نوازہ خواب عورت کی شرمگاہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کی پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی کے بطن اور پیڑ سے لڑکی کی ولادت ہوگی اور اس کی نفسانی ضروریات میں اضافہ ہوگا شہوت اس کی بڑھے گی دسوہ خوابیں عورت کو مردانہ لباس میں دیکھنا کسی عورت نے اپنے آپ کو مردانہ لباس میں دیکھا ہے جینس والے کپڑے اور لباس اور ڈریس پہن رکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ عورت نیک ہے تو پھر خیر اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہے اور اگر یہ عورت نیک نہیں ہے فسادی ہے شرری ہے نافرمانے اللہ کی تو پھر اس کے لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ کسی مصیبت کے آنے کی علامت اور نشانی ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عورت سے ریلیٹڈ دس اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور یہ لکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ نے دیکھا یا کوارے نے خواب کس وقت دیکھا دن میں یا رات میں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے ہیں اس طرح اپنا خواب لکھیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کو ہم ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے دوستوں سے کلیف شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ